میں فوجی گھرانے سے تعلق رکھتی میرے فادر ایک پکے فوجی تھے اور وہ آٹیلری میں گنر تھے اور ان کے ساتھ ساتھ ہم بالکل فوج میں جیسے ہوتا ہے ہر طرف پھرتے رہے اور فوجی رہے اور بیسکلی ہم ایک ویلیو اورینٹیڈ اور مذہبی گھرانے سے ہمارا تعلق ہے چیلنجز تو ہر جگہ میرے خیال میں فیمیلز کو آتی ہیں سامنے اور بیسک ایڈوکیشن میں تو کوئی چیلنج نہیں آیا وہ تو نوملی جس طرح ساروں کی ایڈوکیشن ہوتی ہے ویسے ایڈوکیشن میری بھی تھی لیکن پتھان ہونے کی وجہ سے جس طرح پتھان فیملیوں میں ہوتا ہے کہ جلدی شادی کر دی جائے اور جہاں گھر کے چلا جائے تو FSE کے بعد اسی طرح میرے باپ کبھی یہی خیال تھا کہ ان کی شادی ہو جانی چاہیے اور کیونکہ ان رشتے تو ہر فیملیز میں ہوتے ہیں تو لیکن یہ ہے کہ میرا شورٹ شرابہ مچانے کی وجہ سے کہ مجھے پڑھنے کا شاک تھا اور پھر میں ایک اچھی سٹوڈنٹ تھی اس لیے میری میٹرک میں FSE میں بورڈز میں پوزیشنز تھی سو پھر جب میں نے زیادہ کیا تو میری ماں نے کہا کہ جی جب یہ اتنی محنت سے پڑھتی رہی ہے اور اتنے اس نے نمبر لیتی رہی ہے تو یہ اب اس کے ساتھ نائنصافی ہوگی کہ ہم اس کو آگے میڈیکل کرنے نہ دیں اب میں ایک مہینہ ہی مجھے وہاں خیبر میں ہوا تھا جب میرے پاس کال لیٹر آ گیا کہ جی آپ سیلیکٹ ہو گئیں آروی میڈیکل کالیج میں سو اب پھر چیلنج تھا اور چیلنج یہ تھا کہ آروی میڈیکل کالیج میں کیسے آئیں کیونکہ میرے والد سمجھتے تھے کہ جی جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے ان کا خیال کرنا چاہیے آوٹ آف پروٹیکشن اور لاو کہہ لیں آفیکشن کے کہ وہ چاہتے نہیں تھے کہ یہ ایسے اس میں جائے جہاں اس کو بعد میں ناکری کرنی پڑے سو ان کو یہ کنونس کرنے میں پھر ٹائم لگا لیکن جب وہ کنونس ہو گئے تو میں خیبر میڈیکل کالیج چھوڑ کے آروی میڈیکل کالیج میں آ گئی اور جب آ گئی جب دو سال گزرے تو پھر تو وہ اتنے خوش تھے پھر تو ہی وز ویری ہیپی کہ جی ٹھیک ہے شکر ہے یہ ادھر آ گئی اور یہ اچھی ہے اور یہ ایک پروٹیکٹڈ ماحال ہے اور سکیور ماحال ہے پھر ان کو وہ چیزیں اچھی لگنی شروع ہو گئیں کیونکہ بیسکلی تھے تو فا جی آپ پاکستان میں خواتین کے سکوپ کو کہاں دیکھتی ہیں بہت آگے آپ دیکھیں آپ اگر آرمی میں کہیں آرمی میں دیکھیں یا سیول میں دیکھیں دونوں پاکستان کے جو حصے ہیں آرمی میں میں نے آپ کو بتایا کون سی فیلڈ ہے آپ کو ہارڈلی کوئی گنی چنی فیلڈز رائے دیں جس میں آرمی نہیں ہیں جس میں خواتین نہیں ہیں آرمی میں اگر آپ سیول میں دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں آپ کی ہائیس باڈیز کون سی ہیں پارلیمنٹ ہے نیشنل اسیمبلی ہے پروینشنل اسیمبلی ہے کہاں آپ کا خواتین نہیں نظر آتی مجھے تو اکثر لگتا ہے خواتین آدمی سے بھی زیادہ ہو گئی ہیں یہ بات بالکل تیہ ہے کہ ایک خاتون کو اپنے آپ کو منوانے کے لیے آدمی سے ڈبل کام کم از کم کرنا پڑتا ہے لیکن جب ایک دفعہ وہ اپنے آپ کو منوا لیتی ہے کہ وہ کام کرتی ہے تو پھر اس کو عزت بھی ڈبل ملتی ہے ایسے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی سوچتا ہوگا نہ میں نے سوچا تھا ہر دفعہ یہ ہوتا تھا کہ اگلا رینک نظر آ رہا ہوتا تھا کہ یہ رینک مل جائے اور اس کا شوق ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے سارے رینک برینک درجہ پہ درجہ دیتے گئے لیکن یہ ہے کہ جب میجر تھی تو کرنیلی کا رینک بہت بڑا لگتا تھا کرنیل بنی تو لگا کہ برگڈیر بہت بڑا ہے پھر جرنیل بڑا ہے لیکن جب بھی اگلا رینک ہوتا تھا تو مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ رینک کیوں نہیں مجھے ملے گا یہ مجھے ملنا چاہیے میں اس کے حق دار ہوں وہاں کپتانی میں بیٹھ کے یہ لیفٹ انڈیرنیلی کا رینک نہیں دیکھا تھا اس میں خواتین کی انڈکشن کو کیسے بڑھا جا سکتا ہے پاکستان کی تو سوسائٹی ہی ملڈومننٹ سوسائٹی ہے صرف ملیٹری کی بات نہیں ہے اور میں فیل کہ یہ تو صرف پاکستان کے ساتھ نہیں یہ تو پورا ریجن ملڈومنیٹڈ ہے بٹ اگر آپ دیکھیں جس فاسٹ پیس سے خواتین آ رہی ہیں ملیٹری میں اور جس طریقے سے چھاتی چلی جا رہی ہیں سو میں فیل میں شاید اتنی گروت فیمیلز کی نہیں ہوگی جتنی ملیٹری میں ہو جائے گی میرے رول موڈل میرے فادر تھے اور میرا خیال ہے کہ زیادہ تر لڑکیاں شاید اپنے والد کو ہی رول موڈل سمجھتی ہیں تو وہ ہر میشہ جو ہے نا ہی بڑھ آلویز سی ایک گلاس ہاف فل ناٹ دی ہاف ایمٹی ہم سارے ہیڈ او دپارٹمنٹ میری آفیس میں بیٹھ کے ہم ایز یوزول وہ کانفرنس کر رہے تھے کانفرنس کر رہے تھے تو کرتے کرتے اتنے میں جو ہے نا میرے پی اے نے مجھے فون کیا فون ملایا ہے انہیں کہا کہ جی چیف بات کرنا چاہ رہے ہیں میں ملا رہا ہوں میں ملا دے تو اب یہ تو کیونکہ میری ادھر کی گفتگو تھی تو انہیں سنائی نہیں دی لیکن یہ ہے کہ جیسی میں نے انہیں اشارہ کیا نا کہ خاموش ہو جائیں تو سب کو نا کیونکہ انتظار تھا اس بات کا کہ پچکچھ ہونے والا ہے سب نا اپنی کرسیوں سے اٹھے اور میرے ٹیبل کے آگے 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 کھڑے ہو گئے اور اس دوران میں مجھے چیف نے کہا کہ جنسہ بہت بہت مبارک ہو اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اور ہم نے جہاں نا یہ مل کے یہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت مبارک کرے اور یہ ایک کمبائنڈ فیصلہ ہے اور یہ میرٹ پہ ہوا ہے اور آپ کو ہم نے لیفٹرین جنرل کے عدے پہ ترقی دے دیا تو میں نے جیسی ان کو کہا کہ سر آپ کا بہت بہت شکریہ تو اس کے بعد کوئی سب نے فون اٹھائے اور باہر چلے گئے کہ وہ سب اطلاعات دینا شروع ہو گئے لیکن بارہار ملی رہی ہے بہت بہت بڑا یہ اوکیزن تھا اور اگر سچ پوچھیں تو اس وقت آدھی باتیں تو سنائی نہیں دے رہی تھی اس بات کے بعد کیونکہ ایسا ایونٹ تھا ایسی ایک بات تھی کہ جس کے بعد آدھی باتیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہی ہوتی ہے کہ آپ کو چیف نے کیا کچھ اور کہا دیس منٹ بعد جب میں نے دیکھا تو میرا برانڈا بھرا ہوا تھا میرا باہر گراؤنڈ بھرا ہوا تھا لوگوں سے تو میں تو حیران ہوں کہ وہ دس منٹ میں لوگ آئے کیسے اترے زیادہ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جو آپ کہتے ہیں کہ آپ شیئر کس سے کرنا چاہتی تھی تو جس سے میں شیئر کرنا چاہتی تھی وہ نہیں تھا پر اللہ کا شکر ہے کہ واقعی ساری دنیا تھی